ہائی فرینڈز میں دیوے ناری اور آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اکشہ دسوی کے ساماجک ویڈیان کے مارڈل کوششن پیپر کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کا پیپر ہونے والا ہے ساتھ تاریخ کو ساماجک ویڈیان کا تو یہاں پر ہم پہلے کیا دیکھ لیتے ہیں ایک مارڈل کوششن پتر دیکھ لیتے ہیں آدھر سے پرشنے پتر دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم کو ایمپورٹن پوششن کے بارے میں پتہ جل جائے اور ساتھ ہی ہم کو یہ سمجھ میں بھی آ جائے کہ پیپر ہمارا کیسہ آنے والا ہے ٹھیک ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں فٹا فٹا آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا ہے نا بینا اسکپ کیے ویڈیو کو دیکھئے گا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا پیپر پچھتر انگ کا ہونے والا ہے ٹھیک ہے کل تیویس پرشن آنے والے ہیں اور سمیں آپ کو تین گھنٹے ملنے والا ہے ٹھیک ہے تو پہلا کوششن کیسے آنے والا ہے دیکھ لیتے ہیں آپ کو کہ پیریئر راشتی ادیان کہاں پر ہے تو پیریئر راشتی ادیان ہے نا کیارل میں ہے اور ہرہ کنڈ پریوجنا سمبند تھے تو یہ مہاندی بیسن سے سمبند تھے یہ اڑیسہ راج میں ہے اور مہاندی بیسن سمبند تھے فرانسیسی کرانتی کب ہوئی تھی تو سیونٹین ایٹی نائن میں ہوئی تھی رولیٹ ایکٹ کب پاریت ہوا تھا تو انیس سو انیس میں کولکاتا کے دوار کا آناتھ ٹیگور اٹھہ آسو تیس سے لے کر اٹھہ آسو چالیس کے دیسک میں پرشد تھے کیوں تھے ادھمی کے روپ میں یعنی کہ یہ بہت بڑے انڈسٹریلیسٹ تھے وہ ٹھیک ہے آگے ہے مانو وکاس ریپورٹ ہر سال جاری کون کرتا ہے تو یو اینڈی پی یعنی کہ یونائٹیڈ نیشن ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہوتا ہے یعنی اس کے دوارہ مانو وکاس ریپورٹ جو ہر سال جاری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ کو کی آئیں گے اوبجیکٹیو ٹیپ کوششن آئیں گے چھے اس کے بعد میں آپ کو کیا آنے والا ہے دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ کوششن آپ کو خالستان کہ پہلا خالستان ہے دھرم کے آدھار پر بھید بھاؤ نہ کرنے والے ویکتی کو کیا کہتے ہیں تو بھئیہ اس کو بولتے ہیں دھرم نرپیکش ہے نا وہ کسی بھی دھرم کو نہیں مانتا ہے تو دھرم کیا کہلائے گا دھرم نرپیکش ماتما گاندھی 1915 میں بھارت لوٹے اس کے پہلے وہ کہاں تھے تو وہ کہاں پہ تھے ساؤت ایفریقہ میں تھے دکشن ایفریقہ میں تھے ہے نا دکشن ایفریقہ ہم نے لکھ دیا اوسط آئی کو اور کس نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اوسط آئی کو پرتی ویکتی آئی سے بھی جانا جاتا ہے کس ہے پرتی ویکتی آئی بیلجیم میں کیسی سرکار ہے بہت ہی امپورٹنٹ پرشن ہے تو بیلجیم میں سنگیے یا سامودائک سرکار ہے تو ہم کیا لکھیں اس میں سنگیے اگلا ہے پرجاتانترک سرکار کس کے پرتی اتردائی ہوتی ہے تو پرجاتانتر یعنی کی جانتا کے پرتی اتردائی ہوتی ہے پرجاتانترک سرکار ٹھیک ہے تو کیا آئے گا اس میں جانتا اوڈیو کی قرانتی سب سے پہلے یوروپ کے کون سے دیش میں ہوئی تو انگلینڈ میں ہوئی تھی انگلینڈ آ جائے گا اس کا صحیح تو یہ اب کی ہو گئے چھے خالستان اب ایک واقعی میں اتر والے پرشنہ آگئے بہت ہی امپورٹن ہے بھارت کا سنہرہ ریسہ کہا جاتا ہے کسے کہا جاتا ہے بھئی جوٹ جوٹ کو سنہرہ ریسہ کہا جاتا ہے سوشنا ہوگا آدھان پردان کس تنتر میں سامیلے تو سوشنا تنتر میں سوشنا تنتر میں یا جس کو ہم سنچار تنتر کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں سنچار تنتر یوروپی سنگ کا مکھیالے تو یہ ہے بروسیلس میں کس میں ہیں بروسیلس اوکے یہ بھی امپورٹن ہے جنمت سنگرہ جنمت سنگرہ کا عارت کیا ہوتا ہے تو جنمت سنگرہ کا عارت یہ ہوتا ہے کہ جب کسی اسطحان ویسے کے جتنے بھی مدد آتا ہے وہ ایک ساتھ کوئی مطلب جو ہے جسے کہہ دے گی کسی گاؤں کا سرپنچ وہ کہہ دے کی ہم کو ووٹ نہیں ڈالنا ہے ہم جو ہے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے سرپنچ بن جائے تو اس کو جنمت سنگرہ کہتے ہیں جمشید پور پرسید کیوں ہے جمشید پور کو پرسید ہے جمشید پور کو اسپات نگر بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں ٹاٹا نگر بھی کہتے ہیں ٹاٹا نگر کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ٹاٹا کمپنی اس کا اسٹیل بنتا ہے ویدھ ساسن ویدھ ساسن کیسے کہتے ہیں جنتہ کی بھلائی کے لئے جنتہ کی سویکشہ سے جو سرکار چل رہی ہے اس کو ویدھ ساسن کہا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ستیا ستی کی وی نرمان ادھیوگ آرثک وکاس کی ریڈ مانے جاتے ہیں بلکل ستی بات ہے مہاتمہ گاندھی نے ہند سوراج کی رشنہ 19-9 میں کی تھی یہ غلط بات ہے اور رنڈر پیشٹ پسو روک تھا جو 1890 میں فیلی تھی بلکل ستی بات ہے سکشک وکیل پولیس اور ڈاکٹر کی سیوائے اتپادن پر تک روپ سے یوگدان دیتی ہے بلکل ستی بات ہے آگے مہیلاؤں کے لئے پنچائتوں میں ایک تہائی ستھان آرکشت ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بلکل غلط ہے کیوں کیونکہ 50 پرسن آرکشت لوگ تندرہ کا آدھار گریمہ اور آجادی ہے بلکل ستی بات ہے چلے آگے بات کرتے ہیں صحیح جوڑی اب صحیح جوڑی میں کیا ہے آئل انڈیا لیمیٹیڈ تو یہ کس سے سمبندی تھے تو یہ سنیوکت ادھوگ ہے تو اس کا صحیح آنسر کیا آئے گا ای والا آئے گا کیا آئے گا ای والا آئے گا ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں سری لنکا کی راجدھانی سب کو پتا ہوگا بھئی کولمبو ہے توتی کورن پتن تمیلناڈو میں ہے اور مسلی پالن پراتھمک شہتر ہے ٹھیک ہے اور آگے بات کی جائے تو بینکو کا بینک کون ہے ریجرو بینک آف انڈیا ہے اور آس ایوگ اندولن ٹھیک اس کے سامنے 1920 میں ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو سارے ہی جو پرشنوں ہو سکتے تھے میرے دور وہ کمپلیٹ کروا دیئے اب یہ کچھ ایمپورٹن پرشنوں ضرور آپ نوٹ کر لیے اپنے کاپی میں سنسادن کے پرکار لکھئے مردہ سنسادن کیا ہے جلوڑ مٹی کیا ہے جھوم کھیتی کیا ہے ربی اور خریب کی فشلوں کے پانچ پانچ نام لکھئے اور وی نیرمان کیا ہے سنیوکت ادیوک کیا ہے پریوہن میں کون کون سادن جل پریوہن کیا ہے ڈیجیٹل بھارت کیا ہے پانچ پرموک سنچار سادنوں کے نام لکھئے جیویک یدھ کیا ہے ویٹو پاور کیا ہے سپننگ جینی کیا ہے ادیوکی کرن اتپادن کیا ہے گھٹین ورگ کون تھے پانچانگ کیا ہے گیلی ورگ کمپوزیٹر کیا ہے ورنکویلر کیا ہے دیوٹک شہتر کیا ہوتا ہے پراتمی دیوٹیور تیتک شہتر کے ادھارنت آپ کو پتا ہونا چاہیے آیات نریات کیا ہے کنٹینر کیا ہے ون جیو سرکشن ادینیم کو سمجھائیے اور مدرا کیا ہے اس کے کاری پتا ہونا چاہیے مدرا بینیمائی کے پتا ہونا چاہیے سنگوات کیا ہے بھارت کے مانچیتر میں کوئلہ اتپادن شہتر کو درس آئیے یہ میپ آ سکتا ہے اور سمینہ اوگیا اندولن کیا ہے سمجھائیے سائمن کمیشن کیا ہے سارے ایمبورڈن کوشن ہیں لوگ تنتر میں راجنیتک دلوں کے بھومیگاؤں کو سمجھائیے اور شہتر دلت اور راجنیتک دلوں کے بیچ میں کیا انتر ہوتا ہے یہ بتائیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بلکل تیاری کے ساتھ جانا ہے یہ سارے پرشنہ آپ کو یاد ہونے چاہیے پریچھے دینے جائیں اس میں سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کا آدھا پیپر آنے والا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں یہ ویڈیو آپ کو اچھا رہا ہے تو لائک کو شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر پلائی لسٹ میں جا کر آپ سارے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں Thank you very much